ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا اپنا مہتاولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل مہتاولی کو اور بہت زیادہ خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہے تو دوستو امید ہے تمام دوست ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں اپنی فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ تو دوستو آج ہم جو ہے جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اہم اور انفرمیٹیو ٹاپک ہے دوستو آج ہم بات کریں گے ٹیٹر کی آزادی کے متعلق ٹیٹر کی آزادی پہ میں نے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اس میں میں نے ڈیفرنٹ کرائیٹیریا جو ہے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ٹیٹر کو کس طرح رکھنا چاہیے کیا کیا آج ہم جو ہے ٹیٹر کے ایک اور انداز میں مطلب آزادی کے اچھے سے انداز میں آپ دوستوں کے ساتھ آ رہے ہیں اور زیادہ ڈسکیشن کریں گے آزادی کے متعلق کیونکہ آزادی پہ کسی بھی ٹیٹر کی ایک چیز پہ اگر بات کی جائے بات کرنے کو تو بہت سارے خدشات ہوتے ہیں جو کہ آڈینس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تو اس وجہ سے میں ایک ٹاپک پہ بہت زیادہ ویڈیوز بنا کر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو دوستو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ کا اظہار ضرور کیجئے گا اور جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش ایک چینل کا سبسکرائب ضرور کیجئے گا دوستو آپ جب بھی اپنے پرندوں کو آزاد کرتے ہیں تو آزادی کے وقت آپ جو ہے وقت کا تعیون ضرور کیا کریں ٹیٹر کی آزادی کے لیے وقت کا تعیون بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور نمبر دو پہ آپ مٹی کا تعیون اچھے سے اچھا رکھا کریں کیونکہ ہم جو دوست شہری لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں ایک مطلب کسی کونے میں مٹی جمع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کچھی زمین کم ہوتی ہے گھر میں ٹائل ماربل فرش وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم جو ہے اپنے پرندوں کو کیا کرتے ہیں مٹی گرا کے دے دیتے ہیں کسی ٹپ میں مٹی ڈال کے دے دیتے ہیں اور اس میں جو ہے اپنے پرندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں گھما پھرا رہے ہوتے ہیں اور مٹی میں نہلا رہے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ صحیح ہے لیکن ہمیں یہ جو ہے طریقہ نقصان دے بھی ہے کوشش کرنا چاہیے پندرہ دن میں ہفتے میں ایک بار جو ہے ہمیں اپنے پرندے کو زمین کی مٹی دینی چاہیے دوستو زمین کی مٹی دینے سے آپ کے پرندے کو بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں دوستو بہت زیادہ فائدوں میں چند فوائد میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں دوستو اگر ہم کھلی زمین پہ اپنے پرندوں کو آزاد کرتے ہیں تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پرندہ زمین میں چونچ مار کر مٹی نکالتا ہے اس سے ہمارے پرندے کی جو چونچ ہوتی ہے اس کی جو سائز ہوتی ہے وہ خوبصورت رہتی ہے اور نارمل رہتی ہے اگر ہم اپنے پرندے کو مٹی فرش پہ یا ٹپ پہ دیتے ہیں تو اس سے وہ چونچ نہیں مارتا اپنی جو مٹی ہوتی ہے ٹپ کے اندر اس میں صرف نہا رہا ہوتا ہے تو اس سے ہمارے پرندے کی جو نوک ہوتی ہے اس سے ہمارے پرندے کی جو چونچ ہوتی ہے وہ بڑی ہو جاتی ہے اس سے ہمارا پرندہ برا بھی لگتا ہے تو دوستو ہمیں کوشش کرنا چاہئے ہر آٹھ دن دس دن کے بعد پندرہ دن کے بعد ہمیں اپنے پرندوں کو زمین دکھانی چاہئے اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی کونہ ایسا ہے جہاں پر زمین ہے آپ کا پرندہ چونچ مارے تو ایسی جگہ آپ نے اپنے پرندوں کے لئے لازمی پرائیوگ کرنی ہوگی دوستو آپ کا پرندہ جب مٹی میں پنجا مارتا ہے تو اس سے آپ کے پرندے کے جو ناخن ہیں وہ بھی نارمل رہتے ہیں اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو آپ کے پرندے کے جو ناخنیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس سے آپ کے پرندے کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے دوستو کوئی شوقین یہ نہیں چاہتا کہ اس کا پرندہ بیمار ہو اس کا پرندہ برا لگے تو اگر آپ بھی نہیں چاہتے تو آپ بھی کوشش کریں ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے پرندے کو زمین ضرور دکھایا کریں تاکہ آپ کا پرندہ چونچ اور پنجے زمین میں مار کر اپنی چونچ کو خوبصورت بنا سکے اور اپنے ناخنوں کو تراش سکے دوستو مٹی میں کھیلنے کا ایک اور اہم فائدہ یہ بھی آپ کے پرندے کو ہوتا ہے کہ آپ کا پرندہ جب مٹی میں کھیلتا ہے چونچ لگا چونچ لگاتا ہے تو اس سے آپ کا پرندہ جو ہے کوئی کیڑا وغیرہ بھی ڈھونڈ لیتا ہے اس سے آپ کے پرندے کو نارملی پروٹین بھی مل رہی ہوتی ہے اور دوستو ایک اور اہم چیز بتا دوں آپ کے اور ہمارے پرندوں کے لیے بہت ہی زیادہ جو اہم چیز ہے وہ دھوپ میں مٹی پہ کھیلنا صبح کے ٹائم اگر مثال کے طور پہ آپ کم مطلب ہفتے میں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کریں صبح کسی صویرے ٹائم کا پریوگ کریں صویرے سات آٹھ بجے کے ٹائم پہ اگر آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ ایک گھنٹے کے لیے مٹی میں اپنے پرندے کو چھوڑ دیں تاکہ وہ صبح کی ڈھوپ پی لے سکے اور فریش مٹی میں آپ کا پرندہ بھی کھیل سکے تو دوستو آزادی کے لیے جو ٹائم کا تائیون ہے وہ صبح کا ٹائم بہتر ہوتا ہے کیونکہ گرمیوں میں خاص طور دس بجے کے بعد گرمی ہو جاتی ہے اس میں آپ کا پرندہ تھک جاتا ہے اور مو کھول کر سانس لیتا ہے تو آپ کوشش کریں تھنڈے ٹائم پہ اپنے پرندے کو گرمیوں میں آزاد کیا کریں اور دوستو ایک اور اہم چیز میں آپ دوستوں کو بتا دوں آپ اپنے پرندے کو شام کے وقت بھی اگر کھولتے ہیں تو ساڑھے چار پانچ بجے کے بعد آزاد کیا کریں تاکہ وقت تھوڑا تھنڈا ہو جائے سورج نیچے غروب ہو جائے تاکہ وقت تھنڈا ہوگا آپ کا پرندہ جو ہے تھنڈی مٹی میں اچھے طریقے سے کھیلے گا اور گرمی سے بچا رہے گا سردیوں میں جو ٹائمنگ ہے وہ آپ نے دھوپ زیادہ زیادہ دکھانی ہوتی ہے تو اس کی ٹائمنگ کا خیر ہے لیکن گرمیوں میں آپ نے اپنے پرندے کی ٹائمنگ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ٹائم کون سا ہونا چاہیے دوستو ایک مختصر سی چیز بتا دوں جس طرح یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں آگ کی چھار آپ نے آگ کی چھار پہ مہینے میں ایک مرتبہ کوشش کرنا ہے اپنے پرندوں کو زیادہ سے زیادہ نہلوانا ہے مہینے میں ایک مرتبہ کیوں نہلوانا ہے کیونکہ آپ کے پرندوں کے پنکھوں میں جو چھوٹے موٹے کیڑے ہوتے ہیں وہ اس سے اندھے ہو کر گر جاتے ہیں آپ نے چھار میں اپنے پرندے کو جو ہے ضرور نہلاتے رہنا ہے اگر آپ کے پاس چھار اویلیبل ہے تو مہینے میں ہر دو مہینے میں اگر آپ کے پرندوں کو آپ دیکھ رہے ہیں جوئے وغیرہ ہیں تو آپ نے بالکل اس طرح کرنا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی